وحدت الوجود کیا ہے اور جو صوفی شاید مثلا مولانا روم ابن عربی گلے شاہ ان کے بارے میں مولانا آپ کیا کہتے ہیں آئیے اپنے موضوع سے ہٹ کر بات ہوگی وحدت الوجود کی تشریعیں بھی لوگوں نے کئی طرح کی ان میں سے ایک تو بالکل وہ ہے جو کرشن جی مہراج نے کچھا میں کی ہے کہ خدا ہی سب شکلیں بدلا گیا میں بھی خدا ہوں آپ بھی خدا اس نے روح بٹھائے ہوئے ہیں اس طرح کی وحدت الوجود ہی بعض لوگ کرتے ہیں یہ تو خالص کفر ہے اس طرح کی بات تو نہیں کہ اللہ تعالیٰ ہی بنا ہوا جانور بیر میں اور آپ سب کو ایک وحدت الوجود دیئے ہیں ایک وحدت الوجود وہ ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ ایک بڑا آدم آ جائے وہاں کوئی چھوٹے آدم بھی ہماری مسجد میں ہم کہیں یہ ہمارے حافظ صاحب ہیں تو حافظ صاحب بیچارے نا خاک صاحبی آج دی کی طرف میں کہاں حافظ ہوں حافظ تو یہ ہے حالانکہ حافظ یہ بھی ہے مگر ان کے سامنے کچھ نہیں جب اللہ کی بات آتی ہے تو اللہ تعالیٰ اتنا لا محدود ہے قدیم اور عذری ہے کہ مخلوق اس کے سامنے کچھ نہیں نظر آتا صوفی بیچارہ یہ کہتا ہے یار اللہ ہی ہے یہ کہاں وہ کہتا ہے اس کے سامنے مقابل حقیر ہے مقابل ذکری نہیں واقی ایسی بات ہے کہ مخلوق خدا کے مقابل کی پررے میں ڈالی جائے اس کے عظم سے ہم بنے ہیں جب چاہے مٹھا دیں ہم کون ہیں دوست کے مقابل ہیں کہ میں بھی ہوں ٹھیک ہے ہم ہیں شرحیت بھی مارے لیے مگر خدا کے سامنے آج دی سے یہی کنگ جیسے ستارے دن کے وقت نظر نہیں آتے ہوتے ہیں آپ کو پتا مگر سورج کے سامنے مدب ہو جاتے ہیں اللہ کا ذکر جب شروع ہوتا ہنا تو صوفی بیچارہ دعائی ولی وہ کہتا ہے یار کیا ہم نام دیں کہ ہم بھی ہیں وہی وہ ہے وہی وہ کا مدل نہیں کہ میں وہ بھر جائے یہ تو کرے تو متقبر ہو جائے وہ تو اپنے آپ کو مٹا رہا ہے کہ میں اس قابل نہیں ہوں اللہ کے مقابلہ میرا نام دیا جب اس نے بنایا بن گئے جب چاہے کا مٹا دیں یہ وقت لوجود برحق ہے کہ وہی ہے یعنی عدلی عبدی الہی القیوم اثر میں وہ ہے